نوجوان اے نوجوان تیری منجل ہے کہاں جھکنا نہیں تجھے رکنا نہیں تجھے چھونا ہے آسمان خداوندی اسم سی کے زندہ بابرکت اور زلالی نام میں پی ایم ای ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو بہت بہت سلام پروگرام یوت کمپین کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ سندو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیٹر یونس جنہوں نے ایم ای انگلش کیا ہے ویلکم پیٹر اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں اروج سلیم جنہوں نے ایم قوم کیا ہے ویلکم اروج آج ہم بات کریں گے کلیسی ترقی میں نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے کیونکہ آج کے دور میں نوجوانوں کا کردار جو کلیسی ترقی میں ہے ناقابل فراموش ہے کیونکہ ہمارے نوجوان ہی ہماری کلیسیہ کی ترقی کا بھڑوتری کا اور خوشحالی کا سبب بن سکتے اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتو کا باقاعدہ آگاز کریں ہم ایک دعا کریں گے اور اس دعا میں رہنمائی کریں گے پیٹر قدوسیت میں مہربان زندہ خداون تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی اس وقت کے لیے لمحہ کے لیے کہ تو نے ایسا فضل عطا کیا ہے کہ ہم اس مقام پر آ کر جگہ پر آ کر تیرے کلام کی منادی کریں اور بہت سے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوں اے خداون تیرا پاک رو جب ہم ان سے بولے تو بہت سے نوجوانوں کے لیے خداون تحریک ہو ان کو بدلنے کا کام کریں اے خداون تاکہ جب ان کی زندگی میں کلام نازل ہوتا ہے اور وہ بہت سارا فال لاکر اپنے زندگی یا تیرے کلام کیلئے تیرے کام کیلئے صرف کرنے والے ہوں اے باب تو بڑی برکت دینا اپنا جلال سار کرنا ہماری اس سیشن میں بڑی رہنمائی کرنا تیرا پاک رو بڑی رہنمائی کرے لیڈ کرے اور ہم تیرے نام کو جلال دینے والے بنے مسیح یسو کے نام میں مانگتے اور پاہ لیتے ہیں آمین جی ناظرین آج ہم بات کریں گے کلیسیائی ترقی میں نوجوانوں کے کردار کی کیونکہ نوجوانوں کا کردار کسی بھی قوم قبیلے یا کسی بھی جو کمیونٹی ہے اس کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس سے پہلے کہ ہم اوورال دیکھیں کہ ہمارے نوجوان کیسا کردار ادا کر رہے ہیں اور کس طرح وہ اپنی خدمات کو کلیسیائی ترقی میں انوال کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ پیٹر جو آج ہمارے گیسٹ ہیں یہ بتائیں گے کہ ان کا کلیسیائی ترقی میں کیا کردار ہے اور یہ کیسے اپنا کنٹیبیوشن کلیسیائی ترقی میں ادا کر رہے ہیں یہ خدامی اسمسی کے جلالی اور برکت نام میں سب کو اسلام تو میں سب سے پہلے خدام کا شکر گزار ہوں جس نے یہ فضل دیا ہے یہ موقع دیا ہے کہ آج میں اس مقام پر آ کر جگہ پر آ کر خدا کے کلام کو بیان کروں اور اس کے بعد میں شکر گزاری کرتا ہوں پاسٹر خالدہ مناز کی اور سراصف فرون سرسلیم رضا جنہوں نے یہ موقع دیا ہے جہاں یہ شرف بکشا ہے کہ ہم آج آ کر اپنے نوجوانوں کے لیے ایک تحریک کا باعث ہوں ان کے لیے برکت کا باعث ہوں تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بارے میں کہ خدمت میرے چرچ میں ایک کوائلیٹر لیڈ کر رہا ہوں اپنے کوائل کو لیڈ کرتا ہوں جس میں بہت سے نوجوانوں کو بہت سے ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جن کو خدا کے کلام کیلئے تیار کر رہے ہیں خدا کی برشب کیلئے تیار کر رہے ہیں اور اس کے بعد میری خدمت ہے سنڈی سکول میں جو بچوں کو میں ٹیچ کرتا ہوں انہیں بائبل کی تلیم دیتا ہوں اور اپنی چرچ میں اپنی یوت کو لے کر ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں خدا کے فضل سے ہمارے نوجوان جو اپنی خدمات کوائر میں سنڈی سکول میں اور مختلف یوت گروپس میں ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے اور اس کلیسیا کے لیے نہائی تھی اہم ہیں کیونکہ ان کی خدمات کے وسیلے سے ہماری جو کلیسیا ہے وہ دن بہ دن بڑھتی ہے ہمارے بچے سیکھتے ہیں ہمارا چرچ ان کے وسیلے سے برکت پاتا ہے جب وہ ورشپ کرتے ہیں اسی طرح جانے کے عروض سے بھی کہ وہ اپنی خدمات کلیسی ترقی میں کیسے ادا کر رہی ہیں دیکھنے والے تمام ویورز کو میرے طرف سے اسلام پہنچے خدا کا شکر ہو کہ خدا نے آج یہ ممکن کیا کہ آج ہم پی آمائی ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے بہت سے سننے والوں کے لیے برکت کا باعث بدیں اس بات کے لیے خدا کا شکر ہو میں پی آمائی سکول میں ایز ای کوارڈینیٹر کام کر رہی ہوں اس کے علاوہ ایلفا بائبل چرچز آف پاکستان اور ہمارے سینئر پاسٹر پاسٹر نسار اسلم گل کی تو اسے خدا ہمیں بے شمار جگہ پر استعمال کر رہا ہے اس کے علاوہ میں سپیشل یوت پر کام کر رہی ہوں ہماری جو ینگ گرلز ہیں میرا فوکس وہ ہیں اور ان کو بلیکل تعلیم دینا ان کو خدا کے پاس لے کے آنا اور خدا کا شکر اور خدا بڑا زبردست کام کر رہا ہے اور ایک بات اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جورج مولر کے بارے میں وہ میرا کریکٹر آئیڈیل ہے اور ان سے لرن کرتے ہوئے خدا نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی اور ہم ایک چھوٹا سا پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں بلکہ تقریبا اس کو سیون ٹو ایٹ منٹس ہو گئے ہیں اببہ ہوس کے نام سے تو وہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ ایریا سے بچے لے کے آئے ہوئے ہیں اور پروپر ان کی تربیت ان کی تعلیم ہر طرح کی تربیت بیبلیکل فیزیکل ایڈیوکیشنلی ہر طرح سے ہم ان کو ٹیچ کر رہے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ جو بچے خدا نے ہمیں دیئے ہیں وہ ایک دن خدا کے سورما خادم بنیں گے اور ہم بڑی مضبوطی سے بائبل کی تعلیم کے مطابق ان کی تربیت کریں گے بے شک آج کا ہمارا بویا گیا بیج آنے والے وقت میں تناور درخت بنتا ہے اور جس کی چھاؤں میں بہت سارے لوگ اور بہت سارے پرندے بصیرہ کرتے ہیں اور آج آپ بیج بوئیں جس طرح عروج نے بتایا کہ کس طرح وہ بچوں میں خدمت کر رہی ہیں اور اس ایمان کے ساتھ کہ وہ آنے والے وقت میں ہمارا روشن مستقبل بنیں گے اور بہتیروں کے لئے وہ برکت کا وسیلہ بنیں گے اسی طرح ہم جانیں گے کہ جیسے ہمارا ٹاپک ہے کہ کلیسی ترقی میں نوجوانوں کا کردار تو سب سے پہلے ہم پیٹر سے جانیں گے کیا ہمارے نوجوان کلیسی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں دیکھیں اگر دیکھا جائے کہ ہماری نوجوان نسل ہے جو ہماری یوتھ ہے جی جی اگر ہم اپنے معاشرے پر گور کریں ان کی زندگی میں تین سٹیجز ہوتی ہیں بچپن جوانی اور بالک انسان جی جی کیونکہ اس ایج کے بچے زیادہ تر آج کل جو بچے ہیں وہ انڈشے پر بہت ساری اپنی خواہشوں میں یا وہ تربیت کو سننا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ آج کل اپنی دنیا میں رہتے ہیں بلکہ جب ان کو خدا کی کلام کی باتیں سکھائی جائیں کیونکہ کہ میں ان میں کام بھی کر رہا ہوں اور ہم میرے بائی پاسٹر ہیں اور وہ بھی ساتھ مل کر ہم سب یوتھ پر کام کر رہے ہیں جی جی تو ان کو موٹیویٹ کرنا از کال اتنا مشکل ہے کہ وہ اپنے کاموں میں زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں اور وہ خدا کی تلیم سے بلکل دور ہیں یا وہ حاصل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ چاہی نہیں رہے کہ ہم خدا کی تلیم حاصل کریں وہ اپنے میڈیا میں یا مواد میں وہ گم ہیں اور غلط مواد کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہ ہیں غلط وے کی طرف لے کے جا رہ ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو ایسے راہ پر لانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس راہ کو پھرچانے اور وہاں یسو مسیح ہے جو ہم سب لیڈرز مل کر ان کو اس راہ پر لے آ سکتے ہیں اور جو یوت ہے وہ بلکل اس کام کی طرف راگب نہیں ہے نہیں ہو رہے نہیں آنا چاہ رہے تو ان کو ایسے لیڈرز ہمیں اطلاع شکنے کی ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کو ڈونڈے جو خدا کی راہ پر ان کو لے کے آنے والے بن سکے اور ہمیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سارے ایسے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو اس راہ پر لے آئیں تاکہ وہ بھی اپنی راہ کو پہچانے جان سکیں کہ یسو مسیح سیدھا راستہ ہے اور وہ ہی ہماری نجات کا باعث ہے اور ہماری قوم کے لیے مسیحت کے لیے وہ تو دیلی کا باعث بن سکتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کے فصیلہ سے انہیں بتانا چاہیے کہ یسو مسیح راہ ہے اس کے خون سے دلنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے گناہوں سے چھٹ کر بہت سارے ایسے غلط فہمیوں سے نکل کر ایسے بہت سے غلط کاموں سے نکل کر وہ خدا کی طرف آنے والے ہیں آمین آمین بڑی خوبصورت مثال اور بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ انہوں نے وہ پہلو اجاگر کیا جس کو آج دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ مجھے مثال مسرف بیٹے کی یاد آئی جو اپنے اس قیمتی وقت کو انرجی کو پیسے کو ایسی چیزوں میں جس نے ویسٹ کر دیا اور آخر میں اسے پچتاوا ہوا آج ہمارے نوجوان بھی اپنا قیمتی وقت گولڈن ٹائم ایسے کاموں میں ویسٹ کر رہے ہیں جس کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور اپنے انرجی کو بھی کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے بدنوں کو ایسی قربانی کے لیے نہ دو جو پلیس کے لیے ہیں جو غلط کاموں کے لیے حرام کاری کے لیے اپنے بدنوں کو نہ دو بلکہ خدا کے جلال کے لیے اپنے بدنوں کو استعمال کرو تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بدنوں کے وسیلے سے بھی خدا کے نام کو جلال دیں اپنا پیسہ اپنا وقت اپنی انرجی اپنا جو پورا آپ کے اندر خدا نے ٹیلنٹ رکھا ہے آپ وہ کلیسی ترقی میں استعمال کریں تاکہ آپ کے وسیلے سے بہترے لوگ خدا کے پاس آئیں اسی طرح ہم عروض سے بھی جانیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں گی کہ کیا ہمارے نوجوان جو ہیں آپ کی دانس میں کلیسی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں نوجوان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی کے ادارے کو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا پریفرنس کی جاتی ہے نوجوان کو یوت یوت کو اسی طرح جتنے بھی ہم ادارے دیکھیں تو جب گورنمنٹ اپنی جوبز کو ایشو کرتا ہے تو وہ ایک نوجوان کو وہ ایج ٹائم پریزنٹ کرتا ہے کہ اس والی ایج کے یعنی کہ جو جوان ہیں وہ کیا کریں آ کر ہماری خدمت کریں جی بالکل اسی طرح چرچ میں جو یوت ہوتی ہے وہ بھی چرچ کا ایسرڈ ہوتی ہے تو جو آج ہماری یوت ہے مجھے یہ بڑی بات اچھی لگتی ہے جب سیمول جاتا ہے یسی کے گھر اور یسی کو کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بلا اور وہ سب سے بڑا بیٹا جو ہٹا کھٹا سولجر ٹائٹ تھا جنگ جو تھا وہ اس کو لے کے آتا ہے تو سیمول اس کو کہتا ہے یہ نہیں اگلے بیٹے کو بلا وہ باری باری سب کو بلاتا ہے تو جب وہ چھ بیٹوں کو بلا لیتا ہے تو وہ کہتا ہے تیرا کوئی اور بیٹا ہے تو وہ کہتا ہے ہنجی داؤد وہ بلکل کیا تھا ینگ تھا ٹینیجر ٹینیجر تھا کوئی سولجر نہیں تھا لیکن بڑا خدا کی اسٹیٹمنٹ مجھے اچھی لگتا ہے خدا نے سیمول کو کہا کہ میں خدا ہوں جو دل پر نظر کرتا ہے میں انسان نہیں ہوں جو ساری شکل و صورت پر نظر کروں تو دیکھیں نوجوانوں کو کیا چاہیے کہ اپنا دل اپنے چرچ کو دے دے جب ہم اپنا دل چرچ کو دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری چرچ کیا کرتا ہے ترقی کرتا ہے اور سارا عزت اور سارا چلال خدا کے نام کو ملتا ہے تو یوت پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جتنے جتنے لوگوں کو جس جس کو بھی خدا نے یہ ریسورس دیئے ہیں کہ وہ یوت پر کام کر سکتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ یوت پر کام کرنا چاہیے اور ان کے دل کو خدا کے پاس لے کے آنا چاہیے بڑی زبردست مثال دی کہ یسی کے جو بیٹے تھے وہ جنگجو سورما قدعور لیکن خدا نے دعوت کو چنا آج بھی ہماری نظر میں جو بڑے ہیں زوراور ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں جن کے پاس اچھی شکل صورت طاقت سب کچھ ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ظاہری نہیں بلکہ باطنی آپ کی حالت کو دیکھتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے اپنی ظاہری نہیں بلکہ اپنے باطن پہ کام کریں تاکہ خدا آپ کو اپنے کام کے لیے اٹھا کھڑا کرے اسی طرح ہم جانیں گے کہ بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی شخصیات جس طرح دعوت کی مثال دی اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور جن کو اگر ہم بھی اپنا رول موڈل سمجھ کر آگے بڑھیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم جانیں گے پیٹر سے کہ آپ بائبل مقدس میں کون سا ایسا کردار دیکھتے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے لیے رول موڈل کے طور پہ ہے بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے کریکٹر ہمیں ملتے ہیں جن کو میں ایسی رول موڈل اپنے لیے لیتا ہوں بائبل میں میری فیوری پرسنیلٹی جو ہیں وہ مقدس دعوت ہے میں اس پر سٹیڈی کر رہا تھا تو یسی سیمل میم روج نے بتایا یسی کے پاس گا سو بیٹے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پوچھتا ہے کہ تیرے یہی بیٹے ہیں یا آپ اور بیٹا کبھی ہے جیسے سیمل نبی یسی کے گھر جاتا ہے اور یسی سی جاگ پوچھتا ہے کہ تیرے اور بیٹے ہیں سب بیٹوں کو ان کے سامنے کھڑا کھڑا دیتا ہے سامل نبی کے سامنے پھر ان سے پوچھتا ہے کہ تیرہ کوئی اور بیٹا ہے پھر وہ کہتا ہے کو دعوت کے پاس بھیجا تھا کہ جا کے اس کو میرے لیے لے کے آئے کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ دعوت میرے دل کی مرضی کے مطابق مجھے ملا ہے تو کیونکہ دعوت جو تھا وہ خدا کے ساتھ چلنے والا تھا خدا کی ورشپ کرنے والا تھا اور خدا کا وفادار سورما تھا ایک تو خدا نے اس کو ٹین ایج بچے کو چنا ہے اور اسے چنا اور اپنے کام کے لیے استعمال کیا جیسے وہ اسرائیل میں آیا اور اس نے اسرائیل کے لوگوں کے لیے جنگ لڑی ان کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور جیسے ان کے اس کے سامنے جولیت یایسے پہاڑ کھڑے ہو گئے اور بہت سارے ایسے مسائل اس کے سامنے آئے اور وہ اس نے اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہوئے وہ چاہتا تھا کہ میری قوم آگے جائے میں اسرائیل کی قوم آگے بڑھے اب ایک ٹین ایج کی وسیلہ سے گو کہ اسرائیل لوگ سب ڈر رہے تھے اسے لیکن دعوت جو تھا جنگ جو بھی سارے ڈر رہے تھے تو دعوت جو تھا وہ خدا کے ساتھ وفادار تو اسے پتا تھا میرا خدا اسے ہرا سکتا ہے تو اس نے کیا کیا کہ وہ جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے اس نے خدا کے وسیلہ سے اپنے سزور سے خدا کے نام سے اس نے ایک پتھر سے اسے مار گرایا اور آج بھی میں اسے اس لیے لیتا ہوں کیونکہ ہمیں ایسے پیشنیٹ نوجوان ہونے چاہیے دعوت کی طرح بہادر سے حرماؤنے چاہیے کہ سامنے اگر جولیت بھی کھڑا ہے تو خدا کے نام سے اس کو گرانے والے ہوں تاکہ اپنی قوم کے لیے باہر سے بڑھ کو تو اپنی قوم کو اسے گلامی سے نکال کر آگے لے کے جانے والے بڑھ سکے تو دعوت کے وسیلہ سے خدا نے اسرائیل قوم کو جاتی جولیت سے ٹکرا کر آگے جانے کا فضل بخشہ ہے بڑی خوبصورت بات کی دعوت کی اسی طرح ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام یوت کمپی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوت کمپین اور آج ہم بہت ہی خوبصورت موضوع کو لے کر جس میں بائبل مقدس میں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور موجودہ ہماری جو یوت ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیسے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں آج ہم جان رہے تھے سن رہے تھے کہ کس طرح دعوت جاتی جلیت کے مدے مقابل کھڑا ہو گیا وہاں پہ جو دعوت کے بھائی تھے وہ بھی موجود تھے جو پرفیشنل جانگ جو تھے لیکن جس کے اندر غیرت تھی جس کے اندر خدا کا خوف تھا ایمان تھا وہی اس کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا آج وہی نوجوان اپنی کلیسیا کے لیے اٹھتے ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے اور جن کے اندر غیرت ہوتی ہے تو میرے عزیزو بڑی خوبصورت بات ہے اسی طرح ہم عروج سے بھی جانیں گے کہ بائبل مقدس میں کون سا ایسا کریکٹر ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کے لیے خاص کر وہ ایک رول موڈل ہے سب سے پہلے اگر خواتین کے بارے میں بات کی جائے تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو خواتین کی شہرہ ریشو ہے وہ میل کی رسبت زیادہ ہے جی بلکہ ایک فیمیل کا پیشنیٹ ہونا انتہائی ضروری ہے دوسرا آپ کا کوئسٹین جو آپ نے پوچھا فیوریٹ کردار تو وہ میرا فیوریٹ کریکٹر ہے مکچھا مریم اور جب بڑا ان کی مجھے خوبصورت سٹیٹمنٹ لگتی ہے جب فرشتہ اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اور اس سے کلام کرتا ہے کہ ایسے 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 ہوگا تو وہ آگے سے حالانکہ وہ بلکل ینگ ہے اٹھارہ سال کے لگ بگ اس کی ایج بتائی جاتی ہے تو بلکل ینگ تھی اور کسی سے کسی مر سے وہ واقف نہیں تھی لیکن جب فرشتے نے اس سے کلام کیا تو اس کے انتہائی خوبصورت سٹیٹمنٹ اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے کول کے معافی ہو تو کیا ہی بلا ہو کہ اگر آج ہماری ہر ایک جوان لڑکی خدا سے کہے کہ میرے لیے تیرے کول کے معافی ہو جیسا تو چاہتا ہے ویسے میری زندگی میں کام ہوں جو تیری مرضی ہے وہ میری زندگی میں پوری ہوں میں اپنی مرضی کو پیچھے رکھتی ہوں اور تیری مرضی کو اس چیز پر کھڑے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک میرے جو ہیڈ ہوتا ہے لیکن جو فیمل ہوتی ہے وہ پورے گھر گھرانے کو بناتی ہے پورے گھر کو ترتیب دیتی ہے تو اس کا ایجوکیٹڈ ہونا سپیشلی بیبلیکل اس کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو ہی وہ کل کو اچھے اچھے بچوں کی نہ صرف اپنے بچوں کی بلکہ سوسائٹی کی تربیت کر سکتی تو خدا ہماری نوجوان لڑکیوں کو ایسا کرنے کی توفیق بے شیک مقدسہ مریم کے وہ الفاظ آج بھی ہمارے لیے انتہائی اہمیت اور ایک انکرجمنٹ کا وسیلہ بنتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا وہ سب کچھ نہیں بلکہ کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو آج ہماری نوجوان جو نسل ہے اسے بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہم خداوند کے کال کے موافق اپنی زندگی بسر کریں اور جس طرح خدا اپنے لوگوں کو اپنے ماننے والوں کو برکات دیتا ہے وہ ہی برکات دے تو ابھی ہم جانیں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں کس طرح ان کی جو کنٹیبیوشن ہے کلیسیای ترقی میں اس کی اہمیت کیا ہے نوجوان جو ہے یہ کلیسیا کے لیے اور اپنے گرانے کے لیے مستقبل ہیں کیونکہ آنے والے یام میں جہاں بھی ہم دیکھ لیں جہاں بھی کام ہوا ہے نوجوانوں نے کام کی ہے تو ان کی اہمیت جیسے کہ جشوہ جو تھا نون کا بیڑے جشوہ موسیٰ کا خادم جو تھا وہ اپنی قوم کو آگے لے کے گیا ہے اس نے اپنی قوم کو آگے لے کے گیا اور وہ سامنے یرو کی دیواریں کھڑی ہیں اور اس نے خدا سے مدد چاہی خدا نے اسے کہا کہ تو میری قوم کو آگے لے کے جا موسیٰ کے بعد اور وہ لے کے گیا ہے تو آج بھی جشوہ جیسے نوجوان ہمارے اندر ہونی چاہئے تاکہ وہ ہماری قوم کو اسے یعنی کہ گلامی سے یعنی کہ ایسے بہت سارے مسائل سے نکال کر ہمیں مستقبل کا باعث ہوں اور جشوہ کی طرح دیواروں کو گرانے والے ہوں دیواریں آج بھی گر سکتی ہیں گناہ کی ہوں کوئی بھی ہوں جب یہ یوتھ مل کر کلیسیہ میں کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری کلیسیہ ہمارا معاشرہ ہمارا جو خاندانے وہ ترقی کرے گا تو ضرورت ہے کہ ہماری جو نوجوان ہیں وہ اس پر کام کرنا شروع کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم خدا کو دیں اپنے وقت کو خدا کے دیں تاکہ وہ آنے والے عیاب میں ہماری قوم کو ایک عزت کا باعث ہوں اور ہمارا معاشرہ ہماری کلیسیہ باعث سے برکت ہو جی آمین اسی طرح ہم عروج سے بھی جانیں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا جو کلیسیہ ترقی میں کردار ہے اس کی کیا اہمیت ہے نوجوان کی اہمیت اگر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو امسال کا مصنف سلیمان جسے حکمت کا باعشہ کہا جاتا ہے اس نے اپنی بک کے اپنی کتاب کے پہلے نوبل کے اٹھارہ باب جو ہے وہ نوجوانوں پر لکھے ہیں اور مخاطب کیا ہے اے میرے بیٹے ایسی ہے ایک بہت خوبصورت ورس جو لکھی گئی ہے لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زہر آور کے ہاتھ میں تیر تیر یعنی کہ بلکل جب انسان جوان ہوتا ہے تو وہ زہر آور ہوتا ہے بلکل اور وہ میکسیمم کام کر سکتا ہے چاہے وہ نیگٹیو کرے یا پوزیٹیو لیکن وہ میکسیمم کام کرنے کی ابیلٹی اس ٹائم میں ہوتا ہے میکسیمم ایفیشنسی اس کے پاس ہوتی ہے لیکن دیکھیں خدا نے ہم سے اتنا پیار کیا اس نے ہمیں اپنے فرزند ٹھہرایا اس نے کہا ہے کہ تم شاہی کانوں کا فرقہ ہو لیکن انتہائی دکھ ہوتا ہے انتہائی افسوس ہوتا ہے جب ایک مسیحی قوم جسے خدا نے شاہی کانے کا فرقہ ٹھہرایا ہے اپنے فرزند ٹھہرایا ہے کتنے بڑے اونر کی بات ہے تو جب ہماری قوم جسے خدا نے اس قدر اہمیت دیا ہے جب وہ گلی کی نکروں پر کھڑے ہوتے ہیں برے برے کام کرتے ہیں تو خدا نے ہمیں اس چیز کے لئے پیدا نہیں کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی انسان کو کیوں خلق کیا گیا اس کی عبادت کے لئے خدا نے اپنی عبادت کے لئے اپنی پرستش کے لئے انسان کو بنایا تھا لیکن ہم کیا ہمارا جو فوکس ہے وہ ہٹ گیا ہے ہم خدا کی طرف سے ہٹ کے انسانوں کی طرف ہمارا فوکس ہو گیا تمام طرح اپنی امیدیں انسانوں کی طرف لگا دیتے ہیں انسانوں سے وبستہ کرنی لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں تو نوجوان جب وہ جوانی کے ایام میں ہوتا ہے تو میکسیموم ٹائم میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایکسپریئنس کر کے دیکھیں اپنا ٹائم اپنا وقت ایک دفعہ خدا کو دے کے دیکھیں پھر دیکھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیسی بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ صرف اسمانی بلکہ جسمانی روحانی ہر طرح کی وہ برکات سے مالا مال کرتا ہے لیکن ٹام اینڈ کنڈیشن کیا ہے اپنا ٹائم خدا کو دے کے دیکھیں پھر وہ کام کرتا ہے زبردست بڑی خوبصورت بات کی اپنا وقت خدا کو دیں اور بے شک ہمیں بائبل مقدس میں بھی اور پیٹر نے بڑی خوبصورت پہلے بات کی کہ جو گولڈن ٹائم ہے وہ آپ خدا کو دیں جو بہترین ہے اور اروج نے بھی کہا کہ آرمی کی مثال دی کہ وہ بچوں کو یا بوڑوں کو یا مطلب اوور ایج لوگوں کو نہیں بلکہ جو ٹین ایجر اس کو وہ ہائر کرتے ہیں اور اس کو ٹرین کرتے ہیں کیونکہ وہ میکسیمم کام کرتے ہیں زیادہ زیادہ اس عمر کے حصے میں زیادہ آپ کی پاس انرجی ارادے اور آپ کے پاس کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اسی لئے آپ ضرور آگے بڑھیں اور ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اکثر جو نوجوان ہیں وہ اس لئے جر سے پیچھے ہٹ جاتے کیونکہ انہیں ڈسکرج کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے پیٹر آپ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیچھے ہٹ جانا مطلب اپنے آپ کو پیچھے کر لینا یہ ان کے لئے نقصان کا باعث ہے بالکل تو انہیں چاہیے کہ ایسی چیزوں کو برداشت کر کے کیونکہ خدا کا کام ہے اس کام میں ایسی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور نوجوان آج کال کے نوجوان برداشت کرنا ان کے لئے مشکل ہے اگر ان کو تھوڑا سا ڈسکریٹ کر دیا جائے تو بچہ ڈس ہٹ ہو جاتا ہے پہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے کام کے لئے اتنا آگے کر دیں ان ساری باتوں کو اگنور کر کے آگے بڑھتے جائیں بجائے اس کے کہ لوگوں کی باتیں سنیں لوگوں کی سنیں لیکن انہیں چاہیے کہ خدا کے کام کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام ان کی تربیت پہ ہوتا ہے جہاں پہ میں تھوڑا سن کے ماں باپ کو بھی پیرنس کو بھی منشن کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ یوہرنا بیان کرتا ہے ایک بی بی کو اس نے بیان کیا اور وہاں پہ اس عورت کو اس نے منشن کیا کہہ رہا کہ اپنے لڑکوں کی بتا رہا ہے کہ ان کو تربیت کر وہاں پہ اس نے ایک ماں کو رکھا گیا کہ اپنے بیٹوں کی تربیت کر انہیں خدا کے کلاب سے بتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو ماں اور باپ ہیں وہ لڑکوں کے باتوں کو اگنور کرتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات کو اگنور کرتے ہیں پھر وہ نیکسٹ جا کر بڑے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھتے اور جو گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اگر وہی کام یا وہی غلط کام بیٹی کرتی ہے تو ماں یا باپ اس پر ایکشن لیتا ہے بجائے اس کے کہ لڑکے کی بات پر ایکشن نہیں ہوتا تو بیٹی کی بات پر زیادہ ایکشن کیا جاتا ہے ایکول ہونا چاہیے جیسے کہ لڑکے کوئی اتنا کہنا چاہیے اگر لڑکا زیادہ ٹائم باہر گئے باہر نکلا ہوا تو اس کو پوچھیں کہ اپنے ٹائم باہر کیوں ہے کیونکہ ہم یہ بات اگنور کرتے ہیں تو نیکسٹ جا کر ان کی آنے والی زندگی وہ مسائل کا شکائر ہوتی ہے تو اس طرح ہم تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تربیت ایسی کریں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ بھی اس سے جانا ہے وہ بڑا بھی ہو جائے گا اس راہ سے نہیں ہٹے گا جب ہم ان کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں گے تو چرچ میں ایسی باتیں برداشت کر کے وہ ایسی مسائل کو جائے ایسی گفتگو کو وہ فیس کر کے آگے جائے گا بڑے گا ان کو اگنور کرے گا تب بھی اس سے اقبال منتی کرا نصیب ہوگی وہ بڑھتا چلا جائے گا خدا ہم سے برکہ دیتا جائے اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے کہ جو چرچ لیڈرشپ ہے اور جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی کلامی مقدس میں بھی لکھا ہے کہ اے اولاد والو اپنے بچوں کو دکھ نہ کرو ٹھیک ہے تو انہیں ڈسکرج نہ کریں اگر آج کچھ غلط بھی مطلب اگر چرچ میں کچھ وہ پرفارم کر رہے ہیں کچھ غلط بھی ہو گیا ہے تو انہیں بجائے کہ آپ ڈسکرج کریں ان کی تربیت کریں کیونکہ آج اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں کچھ مستیک کر رہے ہیں تو کل وہ اچھا بھی کریں گے اور غلطی اس بات کی زمانت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں گھر میں نہیں بیٹھے آپ ضرور انکرج کریں ڈسکرج نہ کریں کیونکہ بہت ہی کم وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو تھپکی دیتے ہیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں اور آپ کی وہ ایک تھپکی کسی کے لیے مستقبل میں کانفیڈنس اور ترقی کا وسیلہ بن سکتے ہیں اسی طرح ابھی آج کے موضوع کے حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے پیغام لیں گے کہ وہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے تو سب سے پہلے ہم پیٹر سے جانیں گے کہ وہ آج ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میرا نوجوان کے لیے یہی پیغام ہے جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے جوان وائز کی کتاب میں ایک برس لکھی ہوئی ہے سلیمان نبی جو بہت اچھے طریقے سے نوجوان کو نصیت کرتا ہے کہ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اپنا جی بہلا اور اپنی آنکھوں کے منظوری میں چال سب کچھ کر لیکن اینڈ پہ اس نے نوجوان نسل کو ایک پیغام دیا ہے کہ لیکن یاد رکھ ان سب کاموں کے لیے خدا تجھ کو عدالت ملائے گا گو کہ نوجوان نسل جو جس راہ پہ بھی چل رہے ہیں آج میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ جس راہ پہ بھی ہیں تو ان کے پاس آج وقت ہے آج ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ خدا کے پاس آجیں تاکہ ہم آنے والے ایام میں اپنے خدا کے سامنے جواب دینے والے ہوں خدا کو اپنا ٹائم دیں اور خدا آپ کو بہت برکہ دے گا اور میں نوجوان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ برے کاموں سے اپنی بری راہوں سے جیسے بھی آپ جس جس رستوں پہ بھی چل رہے ہیں اپنی ان کاموں کو چھوڑ کر اور حق اور زندگی یہ سمسی ہے اور اسی کے وسیلہ سے زندگی ہے تو خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکتہ فرمائے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہمارے لیے آج ہی ایک چیلنج بھی ہے جس طرح سلیمان کہتا ہے کہ یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت ملائے گا وہ پہلے دو تین باتیں کرتا ہے کہ اپنی دل کی راہوں پہ چل آنکھوں کی منظوری میں چل جو تیرا دل کرتا ہے کر لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت ملائے گا آج تمام نوجوانوں کے لیے ایک کوئیسن مارک ہے آپ بھی گوھر کریں اور بڑا خوبصورت پیغام دیا اسی طرح عروج سے بھی ہم جانیں گے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے یہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے پلوس تموتیس کو جو کہ اس کا شگیر تھا اس سے کلام کرتا ہے میں آپ کے لیے ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گی پہلا تموتیس اس کا چار باپ اور اس کی بارویں آیت میں لکھا ہوا ہے کوئی تیری جوانی کی حکارت نہ کرنے پائے بلکہ تُو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے چال چلن محبت ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن خدا کا بندہ کہتا ہے پلوس کہ تُو ان پانچ باتوں میں کیا کر نمونہ بن رول موڈل بن تو آج میں سب دیکھنے والے سپیشل نوجوانوں کو یہ انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کریں ایک رول موڈل بنے نہ صرف اپنے گھر کے لیے اپنے گھرانے اپنے قبیلے کے لیے بلکہ اپنے پوری سوسائٹی کے لیے اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ان پانچ باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک رول موڈل بنے اور دیکھیں کہ خدا آپ کو کیسی کیسی بلیسنگ سے والا مال کرتا ہے ان پانچ چیزوں کو فوکس رکھتے ہوئے اپنا آپ خدا کو دے دیں خدا کے آئین کے مطابق ان پوائنٹس کو دیکھیں اور اپنی سندگی بسر کریں اور خدا میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا آپ کو بہت برکتے گا بہت خوبصورت پیغام دیا نوجوانوں کو اسی طرح آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ اپنے میزبان شاہی سندگی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے گئے پروگرام یوتھ کمپین گوڈ بیس یوال